بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نمیت سابری ہے 18th of October 2022 کو جو questions ورسل بک گروپ میں شیئر کیا گیا ان کی discussion آج کی questions ہوں کی ابدری بیزد ہیں question number one he is a true believer in the virtues of hard work and diligence believer ماننے والا noun یہاں پہ ہمیں چاہیے تو noun صرف یہی available ہے b والا b option believer second option ہے you can use the cream to cleanse your face to cleanse اصل میں clean تو ایک verb ہے ہی ہے جو کہ صاف کرنے کے سنس میں آتا ہے جیسے کہ someone cleans the room تو clean تو صاف کرنے کے سنس میں آتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے جسکا ہم کہتے ہیں نا purify کرنا اتنا صاف کرنا کہ وہ purify کے سنس میں آجائے اس کے لیے ہم پھر cleanse use کرتے ہیں cleanse ایک verb ہرتا ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ چہروں پہ لگانے والی cream اس کو کہتے ہیں cleansing cream cleansing cream کیا ہے کہ وہ face کے اوپر مطلب company یہ demand کرتی ہے i mean یہ claim کرتی ہے کہ face کے اوپر آپ لگائیں گے تو internally skin کے اندر بھی جو impurity ہے اس کو بھی وہ ساف کر دیں اگر ہم نے پانی سے وہ کو دھو لیا وہ ہم نے clean کیا ہے face کو cleanse نہیں کیا لیکن کوئی ایسا آپ نے mixer لگایا کوئی ایسی cream لگائی کہ جس نے آپ کے face کو purify کیا improve کیا تو وہ cleanse ٹھیک ہے تو clean اور cleanse یہاں سے آپ کو دو word ملے دو verb ہیں دونوں کا اپس میں meaning میں similarity بھی ہے بلکہ ایک ہی origin سے نکلے ہیں clean ہی سے cleanse بنا ہے لیکن اس کا meaning تھوڑا سا different ہے بلکہ زیادہ deep meaning ہے ٹھیک ہے آئے ہوگی question number two start سمجھ آگیا ہوگا آگے چلتے ہیں question number three he works as a window cleaner صاف کرنے والا cleaner صاف کرنے والا question number four his mind was cleansed of all guilt cleansed cleansed کب پھر وہی وہ clean کا یہ والا third form آیا ہے past participle form cleansed cleansed کا مطلب اب mind cleanse ہوتا ہے purify ہوتا ہے purify کے سنس میں ہر چیز اس سے wash out ہوتی ہے اس لیے cleanses میں آیا cleansed of all guilt your face looks clean and bright after the shower تو looks clean clean کا مطلب صاف ستھرہ تو یہ یہاں adjective کے طور پر آ رہا ہے صاف ستھرہ کے طور پر آج کے لیے اتنا ہی that's it for today اللہ حافظ